اسلام علیکم ناظرین آج کل ملک میں فرقہ واریت کو بڑی شد و مد سے ہوا دی جاری ہے اور ریاست پاکستان کا ہر دشمن ایکٹیو ہے وہ لوگ جو عموماً علماء کرام کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ بھی تیل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں بھی دشمن نہ کامو نہ مراد ہوگا پھر آج کی ویڈیو کا عنوان آپ دیکھ کر سمجھ رہے ہوں گے کہ آیا میں کچھ شیعہ مکتبہ فکر کو سپورٹ کر رہی ہوں یا میں نے کسی کی زد میں یہ ویڈیو بنائی ہے تو جناب ایسی بات نہیں ہے میں اس شدت پسندی کے ماحول میں اپنے ناظرین کو ایک شخصیت کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو دکھانا چاہتی ہوں جن پر شاید ہماری نظر نہ پڑی ہو اورنا شیعہ مکتبہ فکر اس شخصیت کی زندگی کے پنہا پہلوں پر بات کرتے ہیں لہذا میں نے کوشش کی کہ آیت اللہ خمینی جنہیں حیات اللہ خامنائی بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی اور افکار کے کچھ ایسے پہلو سامنے رکھوں جنہیں جان کر بہ حصیت مسلمان ہمیں خوشی ہوگی یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس ویڈیو میں آیت اللہ خمینی کی زندگی کے مصبت کردار پر بات کروں گی جس سے اسلام کو فائدہ ہوا ایران میں بھی عوام کی ایک قصیر تداد خمینی کی مخالفت کرتی ہے کیونکہ موجودہ ایران میں مذہبی اناثر کی سخت پولیسی کے باعث ہی اسلاح پسندوں کا حوالہ ایرانی سیاسی منظر نامے پر سننے میں آ رہا ہے احمدی نیاد کی مدد صدارت سے قبر ایران میں اعتدال پسند صدور کو دیکھا گیا جن کو عوام کی تائد حاصل رہی تھی آج کی ایران میں مذہبی جبر کے تناظر میں سیاسی جوڑ توڑ تو شاید نہ نظر آئے لیکن کہیں نہ کہیں مفامت کا اسلوب یا چلن حکومت سازی میں دکھائی دیتا ہے جس سے عام ایرانی نالا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود ایران میں اقتصادی صورتحال خاصی گمبیر ہے اور ایرانی سماجیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کی حکمرانوں کی غلط مالی پولیسیوں کی وجہ سے افرات زر میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے علاوہ بیروزگاری نے ایرانی قوم کے لیے اقتصادی مشکلات بڑھا رکھی ہیں انقلاب ایران کے بعد سے ایرانی سیاست میں مذہبی اقابرین کی مداخلت نے بھی سیاستدانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ امام خمینی کا بہت زیادہ کردار نہ ہو لیکن ان کی رحلت کے بعد مسلسل سکتگیر مذہبی علمہ کی پولیسی سازی میں شمولت اور اعتراضات سے سیاسی فضاء بوجل اور گمبیر میں سوس کی جاتی ہے اس کے علاوہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شیعہ مکتبہ فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں جس میں بڑی حد تک سچائی بھی ہے لیکن آیت اللہ خمینی کی سوچ اس بارے میں مختلف ہے کئی جید شیعہ علماء اور سکالرز نے اپنی کتب اور تکاریر میں خلفائی راشدین کی مدہ کی ہے اور اگرچہ وہ خاتم الخلفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو افضل الخلفہ اور خلافت کا صحیح حق دار مانتے ہیں خلفائی راشدین کے طرز حکومت کو بطور کلی اسلامی سمجھتے ہیں اور ان کے معاملے کو ملوکیت تلقہ سے جدہ رکھتے ہیں اسی طرح افتدائی مسلمانوں میں مہاجرین و انصار کو صلحہ دیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والوں سے افضل سمجھتے ہیں آیت اللہ نائنی آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی جیسے بڑے شیعہ محفقین یہی موقف رکھتے ہیں لیکن ایسی موتدل باتیں نہ شیعہ خطیب سامنے لاتے ہیں نہ ہی سنی خطیب ان کا ذکر کرتے ہیں ایران کے انقلابی رہنما آیت اللہ خمینی نے اٹھائی سال کی عمر میں خلافت کے ملوکیت میں بدلنے کے مسئلے پر ایک کتاب کشف الاسرار میں بحث کی تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں پر تنقید کرتے ہوئے حدیث میں خوارج کے لیے آنے والے سخت الفاظ استعمال کیے چونکہ اس ایک جملے میں خوارج کا نام نہیں لیا گیا تھا لہٰذا جب اسی سال کی عمر میں وہ انقلاب لائے تو اس جملے کے پسے منظر میں موجود حدیث کو پسے پشت ڈال کر کو پروپیگنڈا کیا گیا حالانکہ انہوں نے انقلاب کے بعد ایران میں اس کتاب کی اشارت پر پبندی لگا دی اور اپنے موقع سے رجوع کر لیا تھا لیکن جب انہوں نے سعودی علماء کو اپنے ملک میں اسلامی انقلاب نافذ کرنے کی دعوت دی تو سعودی خفیہ اداروں کی طرف سے اس کتاب کے عربی نسکے عام کر دیے گئے پاکستان میں اس کتاب کی بنیاد پر بہت قتل و غارت کی گئی ہے البتہ خلفہ راشدین کے بارے میں ایران کے سیاسی علماء کا کیا موقع تھا یہ بات فرقہ ورانہ مناظروں کے محول میں دب کر رہ گئی کیونکہ شیعہ علماء بھی ان باتوں کو سامنے لاکر مناظروں میں فریق مخالف کے ہاتھ کوئی حوالہ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے البتہ اب آیت اللہ خمینی کے بیانات کو بھی صحیفہ امام نامی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں کہ اسلام اقوت ہے شروع کے زمانے میں لوگوں میں کوئی اونچ نیچ نہ تھی دوسرے خلیفہ جب اپنے ایک فتح شدہ علاقے میں گئے تو جب منزل کے قریب پہنچے تو سواری کی باری غلام کی تھی جب شہر میں داخل ہوئے تو غلام اونٹ پر سوار تھا اور خلیفہ نے مہار تھام رکھی تھی اگر ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے جو آغاز اسلام کے زمانے میں تھی تو کیا کوئی اس چیز کی آرزو کرے گا کہ وہ اپنے لئے چیزیں جمع کرے کیا کسی قسم کی انانیت باقی رہ جائے گی اپنے اور غیر کی تفریق باقی رہ جائے گی اسلام میں اپنے اور پرائے کا امتیاز نہیں ہے سب بائی ہیں سب ایک جیسے ہیں پہلے تیس سالوں میں اسلام نے دو سلطنتوں کو شکست دے دی ایران کو مکمل طور پر فتح کیا اور روم کے بھی بہت سے علاقے فتح کر لیے دو بڑی مملکتوں کو اس لئے شکست دی تاکہ دنیا میں عدل قائم کریں اور غریب لوگوں کو لوٹ مار سے بچائیں وہ خالی ہاتھ تھے لیکن ان کے پاس ذہنی طاقت تھی ہمارے جیسے نہ تھے کہ ان کے ارادے کمزور ہوں اسلام نے انہیں نفسیاتی طاقت دی تھی اسلام کی دی گئی الہی طاقت کی مدد سے مٹھی بر افراد نے اسلام کی دعوت کا پرچم اٹھا کر دو عظیم سلطنتوں کو فتح کر لیا ایران تو تیس سال کی اندر اندر مکمل فتح ہو گیا ایران اور روم فتح ہوئے اور مملکت اسلامی کی سرحدیں افریقہ اور سپینٹ تک پھیل گئیں یہ وہ الفاظ ہیں جو آیت اللہ خمینی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھے لیکن ایک پر پھر عرض کردوں کہ نہ شیعہ علماء ان الفاظ کو سامنے لاتے ہیں نہ سنی علماء نے ان پر کبھی بحث کی جس سے مذہبی جنونیت کو کم کیا جا سکتا ہو ذہن میں رہے کہ مسلمانوں میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے بہت ہی طاقت پر قوتیں سرگرمے عمل ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی انہی طاقتوں نے کسی زمانے میں ایک مکروح شخص سلمار رشدی ملون کو میدان میں اتارا جس نے کفار کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی مکروح ترین کتاب لکھی سن 1988 آیات شیطانی کے نام سے کتاب نشر ہوئی اکثر مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق اس کتاب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہین کی گئی جبکہ آیت اللہ خمینی نے اس سلمار رشدی ملون کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہین کرنے کی وجہ سے سزائے موت کا حکم دیا کچھ حرصے کے بعد کسی نے کہا کہ اگر اس کتاب کا مولف توبہ کرے تو اس کے قتل کا حکم ختم کر دیا جائے گا لیکن آیت اللہ خمینی نے اس جواب میں کہا کہ سلمار رشدی حتی کے اگر توبہ بھی کر لے اور اپنے زمانے کے پرہیزگاروں میں سے بھی ہو تب بھی اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا اس کی علاوہ آیت اللہ خمینی کا ایک خط بھی بہت مشہور ہے جو اس نے سن 1989 کی پہلی تاریخ آیت اللہ خمینی نے سویت یونین کے صدر میں خائل گورپات شیف کو خط ارسال کیا یہ خط آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی ڈاکٹر محمد جواد لاری جانی اور خانم، مرزیہ، حدیث جی کے ذریعے سے گوریات شیف تک پنچایا گیا یہ خط ایسے شرائط میں سابقہ سویت یونین کے صدر کو لکھا گیا جب سیاسی تجزیہ نگار کمیونزم دنیا میں تبدیلی اور تحول کا نظارہ کار رہے تھے آیت اللہ خمینی نے سویت یونین کے نظام کے پاش پاش ہونے کی پیشنگوئی کرتے ہوئے یوں لکھا تھا کہ اب کے بعد کمیونزم کو دنیا کے سیاسی میوزیم میں تلاش کرنا پڑے گا اسی طرح اس خط میں مادی طرز فکر پر بھی تنقید کی گئی تھی اور کمیونزم حاکموں کو دین کی طرف دعوت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ دینی حقائق سے اگاہی کریں اور ان کی یہ پیشنگوئی بھی درست ثابت ہو چکی ہے کیونکہ روس اب واپس مذہب کی طرف رجوع کر رہا ہے حالانکہ کئی دہائیوں تک روس پر دین بیزار کوتوں یعنی ایتھیسٹوں کا گلبہ رہا ہے آپ نے ایران میں شاہی نظام کو ختم کرتے ہوئی اسلامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی آپ کو دو مٹبہ پہلوی شاہی حکومت کی طرف سے گرفتار کیا گیا اور دوسری مٹبہ ہمیشہ کے لیے ایران سے جلاوطن کر دیا گیا آپ کچھ عرصہ ترکی میں رہے اور پھر نجف چلے گئے آپ نجف میں تیرہ سال کے عرصے میں دینیوں تدریس و تعلیف کے ساتھ ساتھ انقلابی گروہوں کی قیادت بھی کرتے رہے آپ جب سن 1989 میں ایران کو چھوڑنے پر مجبور کیے گئے تو فرانس کے شہر پیرس چلے گے امام خمینی کی تحریکوں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور دینوں اسلامی مبانی کے ساتھ سیاسی تحریکوں نے جنم لینا شروع کر دیا آپ کا سب سے اہم سیاسی نظریہ ولایت ملتلقہ فقیہ کا نظریہ ہے جو تشریع کے اعتقادات پر مبنی نظریہ ہے آپ نے کوشش کی کہ اسلامی جمہوریہ کی حکومت اور اس کا آئین اسی نظریہ کے مطابق تشکیل پائے آپ علم فقہ میں اس وقت کے حوضہ علمیہ میں رائج اجتہاد کو کافی نہیں سمجھتے تھے آپ کی نظر میں تمام فقے کا عملی فلسفہ حکومت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے فقے پر اس حکومتی نگاہ کے باعث آپ ہمیشہ تحقید فرماتے تھے کہ روایتی اور جواہری فقے کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اجتہاد میں ترقیو تسی اور جدد بھی آنی چاہیے اجتہاد میں زمان و مکان کی تاثیر کا نظریہ اور آپ کے بعض دیگر موسر فتاوہ اسی نکتہ نظر کا نتیجہ تھے تمام مسلمان اور خاص طور پر شیعہ آپ کو والہانہ طور پر چاہتے تھے آپ کے جنازے کی تشریع میں ایک رور افراد نے شرکت کی جو آپ تک پوری دنیا میں پر جمعیت ترین تشریع جنازہ تھا آپ فقہ اصول جن کا شمار حوضہ علمیہ کی رائج علوم میں ہوتا ہے کے علاوہ اسلامی فلسفہ اور عرفان نظری میں بھی صحبہ نظر تھے اور تعلیفات بھی رکھتے تھے امام خمینی کا شمار علماء اخلاق میں بھی ہوتا تھا آپ نے تدریسی دور میں کم کے مدرسہ فیضیہ میں در سے اخلاق دیا کرتے تھے آپ نے پوری عمر بہت سادگی اور زہدانہ زندگی گزاری مرجیت کے دور میں جب آپ نجف میں سکونت فزیر تھے اور اسی طرح اپنی عمر کے آخری دس سال جب آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے قائد اور لیڈر تھے تب بھی آپ نے تہران کے ایک محلے جمعران میں ایک بہت ہی معمولی اور محکرگر میں زندگی بسر کی خمینی کو اسلامی فقہ اور شریع علوم میں خاصی دلچسپ بھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغربی فلسفے کا بھی مطالبہ کیا ارستو کو تو وہ فلسفے کا بانی مانتے تھے پہلوی سلطنت سے اسی بغاوت کے تحت انہیں ایران سے جلاوطن کر دیا گیا جلاوطنی کے دنوں میں بھی ترکی ایراک اور فرانس میں قیام کے دوران آئیت اللہ خمینی کی پہلوی حکومت کے خلاف جدو جہد جاری رہی جب پہلوی سلطنت کو اس کا احساس ہوا کہ عوام اور مخارب سیاسی گروپ خمینی کی قیادت میں متحد ہو چکے ہیں تو خمینی کو بارتی اور برطانوی ایجنٹ کے طور پر پیش کرنے کے لیے ساتھ جنوری 1978 کو اطلاعات نامی اخبار میں ایک ایسا بارتی نیاد ملا کہا گیا جو اپنی آشکانہ غزلوں میں مست رہتا ہے امام خمینی کو برطانوی اور بارتی چال کا مہرہ قرار دیا گیا اس طرح کے مضمون کے شائع ہونے کے بعد تو ایران کے انقلاب بھی مزید بڑھگ گئے اور مظالم کے باوجود عوام نے سڑکوں کو اپنا مسکر بنا لیا انقلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا جسے دیکھتے ہوئے پہلوی خاندان کے دوسرے شاہ محمد رضا پہلوی نے 16 جنوری 1989 کو ایران چھوڑ دیا اور برونے ملک پنا لی بادشاہ کے ملک چھوڑنے کے پندرہ روز بعد خمینی تقریباً 14 برس کی جلاوطنی کے بعد یکم فروری 1989 کو ایران واپس آئے اور ایران میں شنشاہیت کی جگہ اسلامی جمہوریہ قائم کی اپنی سیاسی زندگی میں خمینی زدی حکمران کے طور پر جانے جاتے رہے جنہوں نے مغربی دنیا کو مسرد کیا اور صرف اسلامی طرز کی جمہوریت کو اپنا کر نیا نظام قائم کیا لیکن روح اللہ خمینی کے ایک اور پہلو سے بہت کم لوگ واقف ہیں اور وہ ہیں ان کی صوفیانہ شائری جس میں ان کو مہارت حاصل تھی وہ اپنی عارفانہ شائری روح اللہ ہندی کے نام سے لکھتے تھے تینکس فار واشنگ اللہ حافظ